سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بختی کی ماں نے اسے اس کی پیر کی کچھ کرامات سنائی تھی جو اس سارے علاقے میں مشہور و مقبول تھی اور شرمناک بات یہ ہے کہ لوگ یہ کرامات سن کر نہ صرف انہیں صحیح مانتے تھے بلکہ جھومتے اور دوسروں کو سناتے تھے میں ان میں سے کچھ کرامات پیش کرنا چاہوں گی جانتی ہوں کہ یہ موجزہ نماغی سے آپ نے اکثر سنے ہوں گی لیکن ذرا غور کریں کہ لوگ انہیں بالکل سچ مانتے ہیں بختی کی ماں کے پیر کے متعلق یہ مشہور تھا کہ کبھی جلال میں آ کر ننگی اور فہش گالیاں بکنے لگتا تھا محفل میں عورتیں موجود ہوتی تو اس کی گالیاں اور زیادہ فہش ہو جاتی تھی لوگ انہیں معرفت کی گالیاں کہا کرتے تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ پیر صاحب کسی سائل اور حاجتمند لوگوں کو گالیاں دینے لگتے تو اس شخص کا سمجھو بیڑا ہی پا رہے اور اس کی ہر مراد پوری ہو گئی یہ بھی لوگ مانتے تھے کہ پیر صاحب پر معرفت کی یہ قیفیت کبھی کبھی تاری ہوتی ہے ان کے ہن جانے والے مرید اس انتظار میں رہتے تھے کہ وہ اس قیفیت میں آئیں تو ان کے سامنے اپنی مراد رکھیں اس پیر کے بعض تعلیم یافتہ مرید پیر کی اس قیفیت کا تجزیہ یوں کرتے تھے کہ پیر صاحب کو شیطان نظر آ جاتا ہے یا شیطان کے چیلے یا وہ جنات نظر آتے ہیں جو لوگوں کے حالات بگاڑ کر خوش ہوتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مریدوں کی مراد پوری نہ ہوں اور انہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو پیر صاحب ان نظر نہ آنے والی منحوس چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں اس پیر کا ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور تھا یہ اس طرح تھا کہ ایک روز پیر صاحب اپنے اس کمرے میں بٹھے ہوئے تھے جس کمرے میں مرید سلام اور حاضری کے لیے آ کر بٹھا کرتے تھے اتنے میں ایک عورت اس کمرے میں آئی وہ رو رہی تھی پیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے عورت نے روتے ہوئے کہا یا سرکار میرے دو ہی بھائی ہیں اور دونوں کو ایک آدمی کے قتل کے جرمے پھانسی کی سزا ہو گئی آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے کہ میرے بھائیوں کو بچھا لیں پیر صاحب نے آنکھیں بند کر لی اور ان پر جلالی قفیت تاری ہو گئی انہوں نے دو تین گالیاں دے کر کہا شلوار اتار دو وہ جوان عورت اتنے سارے مردوں کے درمیان کھڑی بھلا شلوار کیسے اتار دی وہ ججگ گئی پیر صاحب آنکھیں بند کیے چہرہ چھت کی طرف کیے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس نے شلوار اتار دی ہے یا نہیں عورت نے ابھی شلوار نہیں اتاری تھی اور چہرے پر شرم و حجاب اور پریشانی کا تاثر لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مردوں کی بے غریتی کا یہ عالم کہ وہ اس عورت کے پیچھے پڑ گئے اور اسے کہنے لگے کہ بھائیوں کی زندگی چاہیے تو پیر صاحب کا حکم مانو اور شلوار اتار دو اس عورت کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑ رہی تھی اتار دو اتار دو اس عورت نے ججگ تے شرماتی نہایت آہستہ آہستہ شلوار کا صرف ایک پائنچہ اتارا اور پھر اس سوچ میں پڑ گئی کہ ساری کی ساری شلوار اتار دو یا نہیں اتنے میں پیر صاحب ایک دو گالیاں دے کر پھر گرجے کہ اس نے شلوار اتار دی ہے یا نہیں کسی مرید نے کہا سرکار اس نے ایک پائنچہ اتارا ہے جا دفع ہو جا نکل جا یہاں سے پیر صاحب نے ایک دو گالیاں دے کر کہا جا تیرا ایک ہی بھائی پھانسی سے بچے گا اور دوسرا پھانسی چڑ جائے گا پیر صاحب نے آنکھیں کھول دی وہ اس قیفیت سے نکل آئے اور اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی تھی عورت نے شلوار پہنی اور باہر نکل گئی لوگوں نے یہ روایت مشہور کرتی تھی اور اسے وہ بلکل سچ مانتے تھی کہ عورت دونوں پائنچے اتار دیتی تو اس کے دونوں بھائی پھانسی سے بچ کر گھر آ جاتی لیکن دیکھو اس عورت کی بدقسمتی کہ اس نے پیر صاحب کا حکم نہ مانا اور اس کا ایک بھائی پھانسی چڑ گیا اور دوسرا گھر آ گیا بختی نے جب پیر کی یہ کرامات سنائی تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے حکایات میں بلکل یہی کرامات پڑھی تھی جو ادھر کے کسی پیر سے منصوب تھی میں نے ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ حکایت کے ابتدائی شماروں میں ایک پیر کی باتیں شائع ہوئی تھی یہ بھی یاد آ گیا کہ ظلے راولپنڈی میں ایک گاؤں ہے جس کا نام آوان ہے یہ راولپنڈی سے پندرہ میل دور لاہور کی طرف ایک ریلوے سٹیشن ہے لیکن اس نام کا گاؤں کچھ دور ہے دوسری جنگ عظیم کے دور میں وہاں انعیت شاہ نام کا ایک پیر دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گیا اس کی نو سربازی کو لوگ موجزے کہتی تھی اور یہ نو سربازی اتنی تیزی سے مشہور ہوئی کہ دور دور کے لوگ اس کے سلام کو آنے لگی اور اس کی مریدی کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اس کی شہرت اور مقبولیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ پوٹھو ہار کا علاقہ ہی جس کے لوگ فوج میں بھرتی ہونے کو ایک روایت سمجھتے تھی جنگ عظیم میں ہر گھر کے ایک دو آدمی اور بعض گھروں کے اس سے بھی زیادہ آدمی فوج میں مختلف محاظوں پر گئی ہوئے تھی ان کے والدین پیر کے پاس جاتی اور اپنے بیٹوں کی زندگی کی دعائیں کرواتی تھی اور پھر ان کی خیر خیریت پوستے تھی اس پیر نے علاقے کے کچھ گھنڈے بدماش اور بڑے چالاک مغبر اکھٹے کر لیے تھی اور یہ گروہ ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر کے حالات بتاتا رہتا تھا اور اس پیر کے سائلوں کے پوچھے بغیر ان کے گھروں کے حالات بتا دیتا تھا اس پیر کی فرعبکاری اور اس کے جرائم کی داستان بڑی ہی طویل اور شرمناک ہے جو میں یہاں پیش نہیں کر سکتی میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ بغتی بھارت کی زلے ہوشیارپور کے ایک علاقے کی ایک پیر کی برسوں پہلے کی حالات سنا رہی تھی اور بالکل وہی باتیں پاکستان کے ایک پیر کی سنی تھی نقشے پر ہوشیارپور اور راولپنڈی کا فاصلہ دیکھیں دو پیر اتنی دور دور بٹھے تھی اور ان کی کرامات ایک جیسی تھی اصل بات یہ ہے کہ پیری مریدی ایک کاروبار ہے جو جہاں بھی چلے اور کوئی بھی چلائی اس کے کاروباری راز اور انداز ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ان پیروں کی کامیابی میں ان کا کوئی کمال نہیں کمال اگر ہے تو وہ ان خفیہ گروہوں کا ہے جن میں جرائم پیشہ اور بڑے ہی فرعبکار لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان پیروں کی تشخیر کرتے ہیں اصل ہماقت اور پسماندگی تو لوگوں کی ہے جو ان پیروں کو نبیوں اور پیغمبروں کا درجہ دے دیتے ہیں اگر میں صرف پیر پرستی پر لکھ رہی ہوتی تو اس کے دینی پہلو کے ساتھ ساتھ نفسیاتی پہلو بھی پیش کرتی اور کچھ تجزیہ امرانیات کی روشنی میں بھی پیش کر کے ایک کتاب لکھ ڈالتی لیکن یہاں میں بختی اور اس کی ماں کی ایک ایسی کہانی سنا رہی ہوں جو پڑھنے والوں کو چونکا دے گی اور ان کی جذباتی دنیا میں حل چل مچا دے گی البتہ یہ توقع اب اس معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گی معلوم نہیں کہ میں کیوں ضروری سمجھ رہی ہوں گی آپ کو بتاؤں گی کلیام اعوان والی پیر انائت شاہ کا انجام کیا ہوا تھا جنگ عظیم کے دوران وہ بس میں جہلم کو جا رہا تھا جنگ کی وجہ سے فوجی گاڑیوں کی ٹرافک جیٹی روڈ پر زیادہ رہتی تھی اور فوجی ڈرائیور ٹرافک کے اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھی وہ جان بوجھ کر شرارت کی طور پر مسافر بسوں کو پریشان کرتے تھی انائت شاہ جس بس میں جا رہا تھا وہ جہلم سے ابھی دور تھی کہ پیچھے سے ایک فوجی ٹرک آیا اس ٹرک نے بس کو اوور ٹیک کیا اور ڈرائیور نے دانیستہ بس کو سیڈ ماری بس اچھی خاصی رفتار سے جا رہی تھی اس کا ڈرائیور گھبرا گیا اور بس سڑک سے اتار دی لیکن یہ نہ دیکھ سکا کہ اس طرف ڈھلان ہے بس اسی رفتار سے ڈھلان سے اتری اور سامنے شیشم کی ایک درخت سے اتنی زو سے ٹکرائی کہ اس کا انجن بس کی باڈی کے اندر چلا گیا تصور میں لائے جا سکتا ہے کہ مسافر کس موت مرے ہوں گے پیر انائت شاہ بھی ایسی ہی پوری موت مرا اس کی لاش کچھلی گئی اور اس کے ساتھ جو خاص مرید تھے وہ بھی مارے گئی اس کی لاش واپس گاؤں لائی گئی علاقے میں اس کی جو مرید تھی ان میں کوہرام برپا ہو گیا اور انائت شاہ کے خاص مریدوں نے اعلان کر دیا کہ جہاں شاہ صاحب کی موت واقع ہوئی ہے وہاں بھی ان کی نشانی کے طور پر مزار یعنی مقبرہ تعمیر کریں گے مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اس جگہ مقبرہ تعمیر کیا تھا یا نہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ اتنا برگزیدہ اور پہنچ والا پیر تھا اور خدا کا رازدان تھا تو وہ جب بس میں بیٹھا تھا تو اسے اتنا سا بھی اشارہ نہ ملا کی وہ اس بس میں نہ بیٹھی ورنہ وہ بہت بری موت مرے گا بختی کو اس کی مانے ہوشیار پر والے اس بوڑھے پیر کی دو اور کرامات سنائی تھی ایک یہ کہ اس پیر کے گھر کے سہن میں ایک طرف ایک دیوار یا دیوار کا ٹکڑا کھڑا تھا اس کی بلندی چار ساڑھے چار فٹ کی تھی اور چوڑائی پانچھے فٹ کی درمیان تھی یہ اینٹوں کی دیوار تھی اس کے متعلق ایک روایت سارے علاقے میں مشہور تھی روایت یہ تھی کہ دیوار کا یہ ٹکڑا رسوہی کی اوٹ کے لیے بنایا گیا ہے اس پیر کا ایک بچہ تھا جس کی عمر اس وقت چار سال کے قریب تھی وہ اس پر چڑھ بیٹھا اور دیوار سے کہا چل میرے گھوڑے بچے نے دیوار کو اسی طرح ایڈ لگائی جس طرح گھوڑ سوار گھوڑے کو ایڈ لگاتے ہیں پیر نے بچے کو یوں کھیلتے دیکھ لیا پیر نے دیوار سے کہا تھوڑی دور تک چل پڑ بچہ خوش ہو جائے گا دیوار نے پیر کا حکم مانا اور وہ چل پڑی اور وہاں جارو کی جہاں بغتی کی مانے دیکھی تھی پیر کا دوسرا موجزہ مشہور تھا کہ اس کا ایک مرید اس کے سلام کے لیے بڑی دور سے پیدل آ رہا تھا اس کا راستہ بڑے خطرناک جنگل میں سے گزرتا تھا ابھی آدھا راستہ ہی تیہ ہوا تھا کہ ایک شیر اس مرید کے سامنے آ گیا اور اس کا راستہ رکھ کر غررانے لگا مرید کے لیے اب صرف موت تھی اور موت بھی ایسی کہ شیر نے اسے چیر پھار دینا تھا اور پھر پیٹ کی نظر کر دینا تھا مرید نے ہاتھ جوڑ کر پیر کو پکارا اور کہا کہ میرے پیرے کامل اگر تیرے ہاتھ میں خدای طاقت ہے تو اس شیر سے بچا لی اس وقت پیر میلوں دور اپنے گھر میں مٹی کی کوزے میں پانی ڈالے وضو کر رہا تھا اسے اشارہ ملا کی اس کا کوئی مرید آ رہا ہی اور اسے شیر نے روک لیا ہی پیر نے کوزہ ہاتھ میں لے کر سر سے اوپر اٹھایا اور بڑی ہی زور سے فرش پر مارا اس کوزے کا ایک ٹکڑا اڑتا ہوا گیا اور پیشتر اس کے کی شیر اس کے مرید پر حملہ کرتا کوزے کا یہ ٹکڑا شیر کے سر میں لگا اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا مرید وہاں سے چل پڑا اور پیر کے آستانے پر پہنچا پیر نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ شیر گیرا تھا یا نہیں مرید پیر صاحب کے قدموں میں سزدہ ریز ہو گیا اب اس کا کیا علاج کے لوگ انمن گھڑت قصوں کو سو فیصد سچ مانتے ہیں یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے پیروں کی ایسی کرامات سناتے ہیں تو اس میں زیبے داستان کا سامان زیادہ ہوتا ہے وہ جھوم جھوم کر سناتے ہیں اور ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں کہ کمزور یقین والے متاثر ہو جاتے ہیں کیا کوئی مسلمان کسی پیر کا یہ موجزہ صحیح تسلم کر سکتا ہے کہ دریا میں سیلہ بایا ہوا ہو اور یہ دریا پیر کو اس طرح راستہ دے دے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دریائے نیل نے اللہ کے حکم سے اپنی روانی روک کر راستہ دے دیا تھا بختی کی ماں نے اسے اس بوڑھے پیر کا یہ موجزہ سنایا تھا یہ یوں تھا کہ وہ پیر اپنے موریدوں کے کسی گاؤں گیا ہوا تھا برسات کا موسم تھا اور بارشیں بہت ہی برس رہی تھی پیر کسی مورید کے گھر میں سویا ہوا تھا بارش بہت ہی تیز برس رہی تھی اتنی تیز کہ مکان کی چھت گر پڑی اور پیر اس کے نیچے آ کر دب گیا اور جب ملبہ ہٹا کر اسے نکالا گیا تو وہ مر چکا تھا اس کی لاش اگلے روز واپس اس قضبے میں لائی گئی تھی لاش چار پائی پر ڈالی گئی اور موریدوں کا ایک جلوس اس کے پیچھے چل پڑا سفر پیدل تیہ کرنا تھا راستے میں ایک دریا آتا تھا جس میں اتنا زیادہ سیلاب آیا ہوا تھا کہ پل بھی ڈوب گیا تھا یہ سڑک کا پل تھا کوئی انسان اس پل سے گزرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پیر کی لاش جب دریا کے قریب پہنچی تو دریا کی روانی رک گئی اور پل سے پانی اتر گیا پیر کی لاش اٹھا کر لوگ چل پڑے جب موریدوں کا یہ سوگوار جلوس پل سے گزر گیا تو دریا پھر چل پڑا اور پل کے اوپر سے گزرنے لگا پیر کا یہ موجزہ اتنا مشہور ہوا کہ لاش کے ساتھ جو آدمی تھی انہوں نے بھی اس کی تردید نہ کی اصل میں یہ ہوا ہوگا کہ سیلاب اتر رہا ہوگا اور اس کی ستح پل سے نیچے اتر گئی بختی نے ہمیں بتایا کہ وہ جب پاکستان کو ہجرت کر رہی تھی اس وقت تک لوگ اس موجزے کو برحق مانتے تھے اور اس موجزے نے پیر کی موریدی کے حلقے کو اور زیادہ وسیع کر دیا تھا میں معذرت خواہوں کے پیروں کے منگھڑت موجزے سنا سنا کر بات کو تول دے رہی ہوں پیر پرستی ہماری قوم کی اتنی بڑی اور اتنی زیادہ خطرناک ٹریجڈی ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے جتنا بھی واویلا بپا کیا جائے کم ہے میں اب اس کہانی کو آگے چلاتی ہوں بختی کو اس کی ماں نے سنایا کہ بختی ہی کی طرح اسے بڑے اچھی اخلاق والے خاندان میں بیہ دیا گیا ہے اسے بھی پیار کرنے والا خاوند ملا اور ساس تو بہت ہی اچھی عورت تھی اور اس کوشش میں رہتی تھی کہ بختی کی ماں اپنے خاوند کے ساتھ ہستے کھیلتے زندگی گزارے خرابی صرف یہ تھی کہ وہ لوگ بری طرح پیر پرست تھے اور پورا خاندان اس پیر کا مرید تھا جس طرح بختی کے ساتھ ہوا تھا بلکل اسی طرح اس کی ماں کے ساتھ ہوا شادی کے دو سال پورے ہو گئی تو سسرال میں خسر خسر ہونے لگی کہ ان کی بہوں میں ماں بننے کی ابھی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی اس قسم کے معاملات میں ساسیں کوئی اور ہی رول ادا کرتی ہیں بختی کی ماں سے ساس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ ابھی تک ماں بننے والی نہیں ہوئی بختی کی ماں نے کہا کہ اس کا خاون جسمانی لحاظ سے بلکل ٹھیک اور صحت مند ہے لیکن یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کب کرم کرے گا دو چار مہینے اور گزر گئے تو ساس اسے اپنے پیر کے پاس لے گئی بختی کو بھی ساس ہی پیر کے پاس لے گئی تھی فرق صرف یہ تھا کہ بختی جس پیر کے پاس گئی تھی وہ تقریباً اسی عمر کا نوجوان تھا لیکن بختی کی ماں کو جس پیر کے پاس لے جایا گیا وہ بوڑھا تھا وہ اس نوجوان پیر کا باپ تھا لیکن اس نے حرکتیں وہی کی جو نوجوان پیر نے بختی کے ساتھ کی تھی بختی کی ماں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا کہ پیر اسے اور ساس کو کمرے میں لے گیا خود پلنگ پر بیٹھ کر اور بختی کی ماں کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا پھر وہی حرکتیں اس بوڑھے پیر نے کی جو بختی کے ساتھ اس کے نوجوان بیٹے نے کی تھی اس بوڑھے پیر نے یہاں تک کیا کہ بختی کی ماں کی قمیز سامنے سے اوپر کر کے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ اوپر اس کی چھاتیوں تک لے گیا بختی کی ماں جان گئی کہ یہ بوڑھا پیر اسے کس طرف لے جا رہا ہے لیکن وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی بوڑھا پیر بھی آخر منجھا ہوا استاد تھا بختی کی ماں کے جسم پر ہاتھ پھیر پھیر کر اسے ذرا پیچھے کیا اور اپنے آپ پر وہی قیفیت تاریخ کر لی جو میں پہلے سنا چکی ہوں آنکھیں بند کر کے کچھ بڑھ پڑھاتا رہا اس نے بھی جنات کے ساتھ کچھ باتیں کی اور حکم دیا کہ وہ بتائیں کہ اس لڑکی کی گوت کیوں ہری نہیں ہوتی پھر کچھ دیر یوں چپ رہا جیسے کسی اور طرف متوجہ ہو گیا ہو یا کسی کی بات سن رہا ہو آخر اس نے وہی تشخیص کی جو اس بوڑھے پیر کے نوجوان بیٹے نے بختی کے ساتھ کی تھی یعنی کسی دشمن یا حاسد نے بندش لگا دی ہے کہ اس لڑکی کی گودھری نہ ہو پھر پیر نے تعویز دیے اور کہا کہ یہ لڑکی اس کے پاس آتی رہی اور وہ پوری کوشش کر کے بندش توڑ دے گا لیکن ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ بندش کس قسم کی ہے خاصی دیر بعد انہیں چھٹی ملی تھی اور پھر پیر نے بڑی سختی سے کہا کہ اس لڑکی کو لاتے رہنا ورنہ یہ بندش سارے خاندان کو پریشان کرے گی بختی کی ماں بھی بختی ہی کی طرح نوجوان اور کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی اس نے اپنا اخلاق ایسے انچے مقام پر رکھا ہوا تھا کہ ایک بچے کی خاطر وہ ایک حوازکار پیر کی تفریح کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی تھی وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسے اپنے خاندان پر ہی بھروسہ تھا کہ وہ اسے ایسی اجازت ہرگیز نہیں دے گا اور غیرت پر مر مٹے گا لیکن خاندان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ جھمپ گئی خاند نے اس سے خود پوچھا تھا کہ پیر صاحب نے کیا کہا ہی اس نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہی اور شرماتے ہوئے بتایا کہ پیر صاحب نے اس کے موہ پر اور جسم پر کہاں کہاں ہاتھ پھیرے تھی اور پھر انہوں نے اور کیا حرکتیں کی تھی اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اور آدمی کے متعلق بات کر رہی ہو اور وہ آدمی ایسی حرکتیں کرتا اسے اچھا نہ لگا ہو خاند کو تو یہ معلوم ہی تھا کہ یہ بیوی پیروں کو نہیں مانتی اسے شک ہوا کہ وہ پیر کو بدنام کرنا چاہتی ہے خاند نے اسے پیار پیار میں ڈانٹ دیا اور کہا کہ پیر صاحب کو وہ عام انسانوں کی ستح پر نہ لائی بختی کی ماں انپڑ عورت تھی اور اس کی کمزوری یہی کافی تھی کہ وہ عورت تھی اور وہ ایک بیوی تھی یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ خاند اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اس لیے وہ خاند کے ساتھ ذرا کھل کر بات کر لیا کرتی تھی لیکن خاند نے پیر کے معاملے میں ایک حد قائم کر دی تھی جسے بختی کی ماں سمجھ گئی ادھر اس کی ساتھ سب کو بڑی خوشی سے سنا رہی تھی کہ پیر صاحب نے کتنا وقت لگا کر اور کتنی دلچسپی سے بہو کو دیکھا ہے اور بڑی محنت سے اصل بات معلوم کی اور بتائی ہے بختی کی ماں سن رہی تھی کہ پیر کی جن حرکتوں کو وہ بدنیتی کی حرکت سمجھتی تھی وہ اس کی ساتھ بڑے فقر سے سب کو سنا رہی تھی اس روز گھر میں محلے کی کوئی عورت بھی آئی ساتھ نے اسے یہ ساری بات سنائی ہر عورت نے حوصلہ افضائی کی اور کہ اب پیر صاحب کا دامن نہ چھوڑنا ساتھ تو کئی بار کہ چکی تھی کہ پیر صاحب بچہ ضرور دیں گے بختی کی ماں نے جو بات بڑے دکھ سے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جتن ایک بچے کی خطیر کیے جا رہی تھی اور ایک بچے کی بھیک مانگی جا رہی تھی لیکن کسی ایک کی بھی زبان پر اللہ کا نام نہ آیا ہر کسی کے الفاظ مختلف تھے لیکن ظاہر یہی ہوتا تھا کہ بچہ پیر ہی دے گا اور اگر بچے اللہ ہی دیتا ہے تو وہ پیر کی حکم سے دے گا بختی کی ماں کو دوسرا دکھ یہ دیکھ کر ہوا تھا کہ گھر کے مرد بھی خوش تھی کہ پیر صاحب ان کی بہو پر مہربان ہو گئے ہیں اور اس کی گودھری کر دیں گے کسی بدبخت مرد نے یہ نہ پوچھا نہ ضرورت محسوس کی کہ پیر صاحب نے اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور انہوں نے کوئی نازیبہ حرکت تو نہیں کی تھی آخر پیر غیر مرد ہے مختصر یہ کہ بختی کی ماں نے دیکھا کہ اگر وہ پیر کو یا پیر پرستی کو ناپسند کرتی ہے اور اگر اس بھوڑھے پیر کی نیت بدکو وہ بھام گئی تھی تو اس معاملے میں وہ اکیلی اور تنے دنہا تھی اگر وہ احتجاج کرتی یا اپنی رائے ہی دیتی کہ اس پر پیر کی نظر اچھی نہیں تو شاید اسی بات پر اسے طلاق دے دی جاتی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آتی ہوں گی کہ کوئی عام آدمی خصوصا کوئی غریب سا آدمی اس شک میں پڑ جائی کہ اس نے شراب پی ہے یا کوئی نشا کیا ہی تو ہر کوئی اسے سنگسار کرنے پر اتر آتا ہے لیکن کوئی پیر مریدوں کی بھری محفل میں شراب کی پوری بوتل چڑھا جائے تو لوگ اسے شراب ہی نہیں کہتے بلکہ اسے معرفت کی شراب کہتے ہیں کم از کم میں اس معرفت کے معنی اور اس کا مفہوم نہیں سمجھتی کہا جاتا ہے کہ اس معرفت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں یہ شراب جائز ہوتی ہے ایسے ہی پیر صاحب جلال میں بلکہ ترنگ میں آ کر کسی غیر عورت یعنی مریدنی کے ساتھ نازے بہرکتیں کرنے لگے تو یہ اس عورت کی خوش خسمتی ہوگی اور اس میں بدی کا ذرا سا بھی انصر نہیں ہوگا یہ بھی پیر صاحب معرفت کا اظہار کریں گے اور یہ ایک روحانی عمل ہوگا اگر کوئی آدمی کسی عورت کو بری نظر سے دیکھ بھی لے تو بات خون خرابے تک پہنچ جاتی ہے اور غیرتیں بیدار ہو جاتی ہیں لیکن پیر کے اثرات ایسے ہیں کہ جاگی ہوئی غیرتیں بڑی مٹھی اور گہری نین سو جاتی ہیں بختی کی ماں تعلیم سے بے بہرہ تھی اور پھر اسے کسی کی بھی سپورٹ حاصل نہیں تھی اس کے والدین نے اللہ کا شکر آدھا کیا تھا کہ بیٹی بڑے اچھے گھر میں بیا ہی گئی ہے ورنہ اس کا باپ تو اس غم میں کھلنے لگا تھا کہ بیٹی کی شادی نہ جانے کب ہو اور اگر ہو بھی تو نہ جانے کیسے لوگ ملیں اللہ نے کرم کیا شادی بھی ہو گئی اور مخلص قسم کے لوگ مل گئے بختی کے باپ کی نگاہ میں پیر پرستی کوئی خامی نہیں تھی اس نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی بختی کی ماں ایک سیلاب میں بہنے لگی یا ایک دنکے کی طرح آندھی میں اننے لگی اور پھٹکنے لگی اس کے لیے ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ اس طوفانِ بدتمیزی کو قبول کر لے اور اس کا حصہ بن جائے تین چار دنوں بعد ساس اسے پھر پیر کے پاس لے گئی پیر نے پانی میں گھول کر پینے والے جو تعویز دیئے تھی وہ اتنے ہی دنوں کے تھی ایک تعویز گلے میں باندھا ہوا تھا جو باندھا ہی رہنا تھا پیر اس روز بھی دونوں کو اس کمرے میں لے گیا اور بختی کی ماں کو اپنے سامنے بٹھا کر وہی حرکتیں شروع کر دیں جو اس نے تین چار روز پہلے کی تھی اس کی یہ حرکتیں کچھ اور آگے بڑھ گئی تھی اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ ایسی حرکتیں کرے تو اسے دست درازی کہا جاتا ہی لیکن وہ پیر تھا اور ساز بھی وہیں بٹھی ہوئی تھی اس لیے وہ بڑھا شخص ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ صرف یہ کہ جائز تھا بلکہ مقدس تھا بختی نے بتایا کہ اس کی ماں کی آنکھیں نشیلی اور مخمور سے تھی اور بہت ہی اچھی لگتی تھی پیر نے ان آنکھوں میں جھانکا اور اپنا مو آہستہ آہستہ آنکھوں کے قریب لے گیا حتیٰ کہ اس کے ہون پہلے ایک آنکھ سے لگے پھر دوسری آنکھ سے پیر اس طرح بیدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے ان آنکھوں نے اسے ڈنک مار دیا ہو بدبخت ابھی یہی ہے پیر نے یوں کہا جیسے اپنے آپ ہی بات کی ہو اسے جلانا پڑے گا بڑی سخت بندش لگائی ہے خیر سنبھال لوں گا پھر پیر نے بختی کی ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور آنکھیں بند کر لیں وہ کچھ بڑھ بڑھانے لگا اس نے اپنے آپ پر مراقبے کی قیفیت تاریخ کر لی اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں آہستہ آہستہ ملتا رہا آخر پیر نے آنکھیں کھولی اور ایک پھونک بختی کی ماں کے چہرے پر ماری پھر اس کی قمیز اوپر کر کے ایک پھونک اس کے ننگے سینے پر ماری اور تیسری پھونک اس کے سر سے پاؤں تک ماری اور کہا مراد پوری ہو جائے گی لیکن کچھ وقت لگے گا یا دستگیر ساس نے التجا کے لہجے میں پوچھا آخر کتنا عرصہ اور لگے گا بندش لگانے والے نے ایک موقع اس کے وجود میں داخل کر دیا ہی پیر نے کہا اس موقع نے رحم کا مو بند رکھا ہی اسے اندر سے نکالنے کے لیے ہم بھی کوئی پختہ عمل کریں گے پھر کامیابی حاصل ہوگی اور تمہاری مراد پوری ہو جائے گی یہ بڑی بھاگوان اور ماسوم لڑکی ہے اسے جو کہیں مان لیتی ہے اور یہی اس کی خوشخسمتی کی نشانی ہے تین چار دنوں بعد اسے پھر لے آنا میں پینے کے لیے تعویز اور دے رہا ہوں یہ پانی میں ڈال دینا اور یہ پانی اسے پلاتی رہنا اب تو بختی کی ماں اور ہی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس پیر سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے بھی یا نہیں اس نے اپنی ماں کے ساتھ بات کی تھی لیکن اتنی تفصیل سے نہیں کی کہ ماں پریشان ہو جاتی اس نے زیادہ زور اس بات پر دیا تھا کہ اس کے سسرال والے بہت بوری طرح پیر پرست ہیں ماں نے اسے بڑی ہی سنجید کی اور فکر مندی سے کہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں اس نے بڑے مسئلوں جیسی شکل دی دی ہے تو پھر سسرال میں گزارہ مشکل ہو جائے گا اور ایک دن دخابند کی محبت سے بھی محروم ہو جائے گی ماں کا مطلب یہ تھا کہ لٹکیاں جس گھر میں دے دی جاتی ہیں انہیں اس گھر کی ہر قباہت بھی قبول کر لینے چاہیے کیونکہ زندگی وہی گزارنی ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ بغتی کی ماں اس مسئلے میں بلکل تنہ تنہا تھی اور اس کی حالت اس سپاہی جیزی تھی جو گرما گرم میدان جنگ میں کسی ہتھیار کے بغیر چلایا گیا ہو بغتی کی ماں نے کم از کم یہ صورت خبول کر لی کہ عورت کو ہر حکم ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہی اور اگر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو پھر وہ دھوتکار دی جائے گی اس نے یہ حقیقت بھی خبول کر لی کہ اسے ایک بچہ پیدا کرنا پڑے گا اس نے بغتی کو یہ قصہ سناتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس نے اس پر بھی غور کیا کہ وہ پیر کا ہی بچہ پیدا کر دی تو اس کا خاونت اور سسورال کا کوئی بھی فرد شک نہیں کرے گا بلکہ سب خوش ہوں گے کہ پیر کے تعویز نے بچہ دے دیا ہے یہی خیال دل میں رکھ کر اس نے پیر کو تصور میں دیکھا کہ اس شخص کو وہ قبول کر سکتی ہے یا نہیں پیر تصور میں آیا تو بغتی کی ماں کو یوں لگا جیسے کوئی میٹھی چیز کھاتے کھاتے یک لخت اس میں کڑواہٹ آ گئی ہو پیر کی بظاہر صحت اچھی تھی لیکن اس کی عمر اس کے باپ سے بھی کچھ زیادہ تھی اور پھر اس کی داڑی جس کے زیادہ تر بال سفید تھی ایسا تاثر پیدا کرتی تھی جسے کم از کم بغتی کی ماں جیسے نوجوان لڑکی قبول نہیں کر سکتی تھی پھر اسے یہ خیال آ گیا کہ وہ بچہ پیدا کرنے کا کوئی ناجائز طریقہ تو تب سوچے جب اسے یقین ہو کہ اس کا خاوند بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں یا خود اس میں کوئی ایسا نقص ہے جس نے اسے بچے جیسی نیامت سے محروم کر رکھا ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خاوند اور سسورال کو خوش کرنے کے لیے ایک قبیرہ گناہ کر بیٹھی اور اسے وہ نتیجہ بھی حاصل نہ ہو جس کے لیے اس کا ذہن اس طرف آ گیا تھا اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ بچہ پیدا کیے بغیر اس کی ماں ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں کر سکتی اور طلاح کا خطرہ بھی نظر آتا ہی تو ضروری نہیں کہ وہ اس بڑھے پیر کا ہی بچہ پیدا کرے بلکہ اپنی پسند کے کسی جوان آدمی کے ساتھ خفیہ دوستی کر لی